اچھا جی ایک وقت میں تین تین ٹیمیں بنا کر ہر کسی کو پچھاڑنے کا جو خواب دیکھنے والا انڈیا ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں سیریز ہار گیا ہے ایسا ہی ہوا ہے ویسٹ انڈیز نے انڈیا کو پانچویں ٹی ٹوینٹی میں شکست دے کر سیریز ٹری ٹو سے اپنے نام کر لی ہے اور دلزاست پاس یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز وہ ٹیم ہے جو کہ انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کولیفائی بھی نہیں کر سکی لہٰذا انہوں نے کہا ہماری گھر آؤ ہم ذرا تم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں اور اسی ٹیم سے ہارنا یقینا انڈیا کے لیے آفیس بھی ایک شرمندگی تو ہوئی ہوگی اور ایسی سبکی کے بعد گھر کے شیروں کو کچھ تو پتا چلا ہوگا کہ وہ کھڑے کہاں ہیں یا پتا نہیں ہوتا اس پر ہم ذرا ہم نہیں کچھ کہتے ہیں ہم تیسٹ ٹرکٹ عبدالعزاق بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں ازاق بھائی اب انڈیا کی اتنی بڑی ٹیم ایک سے بڑھ کر ایک نام ویسٹ انڈیز سے سیریز ہی ہار گئے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک وقت میں تین تین ٹیمیں بنا سکتے ہیں تو کیا اس سیریز کی ہار کے بعد انہیں پریشانی ہونی چاہیے نہیں دیکھیں یہ کرکٹ ہے انہوں نے تھوڑا سا ایزی لیا ویسٹ انڈیز ٹیم کو اور اپنا جو مین پریئر ہے وہ نکھلائے انہوں نے اور انہوں نے اپنے ٹیم بیلڈ کے چکروں میں ہوں گے کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنا دے گے اگر ہمارے سینئر پلیئر نہیں بھی ہوتے تب بھی ہم جی سکتے ہیں تو یہ کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہر ٹیم کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور بشاک انڈیا کی بڑی ٹیم ہے پر اونڈی ڈے اگر پرفارم نہیں کرتی کوئی بھی ٹیم ہو جتنا مردی بڑی پلیئر ہو تو پھر جیتنا بڑا نامنکمن ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی بتائی گا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ آئی پی ایل بلا شبہ ایک بہت بڑی کرکٹ لیگ ہے لیکن اس نے انڈین کرکٹرز کو گھر کے شیر بنا دیا ہے اور انٹرنیشنل جا کر وہ پھنک چاہتے ہیں تو آپ بھی اتفاق کریں گے دیکھیں لیگ ڈیفرنٹ فورمیٹ ہے اس میں ڈیفنیٹلی پریشر ہوتا ہے پر اتنا زیادہ پریشر نہیں ہوتا جتنا کی انٹرنیشنل ٹیم میں ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ورلڈ میں سب زیادہ جو ٹیٹو ٹی خیلی جاتی ہے اچھی سٹینڈر کی وہ انگلینڈ اور اسٹریلیا ہے تو وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ لیک کروا رہے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ بھی دے رہے ہیں انویسٹ بھی کر رہے ہیں سارا کچھ کرکڑ میں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایسی ٹیم بن لے گی کہ وہ انبیٹیبل ہوگی ایسی بات نہیں ہے اور ہر پلیگر کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے اس کا پرنیشنل ہوتا ہے اور آئی پیل کا سٹینڈر ہو رہا ہے انٹرنیشنل کا سٹینڈر ہو رہا ہے اچھا انڈین ٹیم کا ایک اور مسئلہ جو نوٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کے بولرز ایسے بیٹرز کے سامنے فیل ہو رہے ہیں اب آخر تک پریشر میں ہی نظر آتے ہیں تو پھر پاکستان کے ٹاپ ہارڈر میں آپ کو کونسا ایسا بیٹر نظر آتا ہے جو پہلی بول سے مار دھار کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور پھر انڈین بولرز انڈر پریشر آتے ہیں دیکھے کرکٹ چینج ہوگی ہے اور ہر بیٹسمن کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ہر بیٹسمن کی ایک اپنی ایبیلڈی ہوتی ہے وہ دور ختم ہو گیا جس میں سواب تھے یا سوریا تھے یا گل کرسٹے یا میتھوی ہیڈن تھے جو پہلی بول سے چارج کرتے تھے تو اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے اب ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے پیچ کو دیکھنا پڑتا ہے کنیشن کو دیکھنا پڑتا ہے بولر کو دیکھنا پڑتا ہے اور تی ٹونٹی آپ کو پتا ہے کرکٹ ایسی ہے کہ اس میں ہر بولر جو ہے پہلی بول سے ہی گئرڈ اپ ہوتا ہے اور اس میں ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی بولی کو کھولیں اس کے بعد تو آپ بولینگ میراہی مثلیں تو بیرسمن پہ ہوتا ہے تو بیرسمن پہ کارتا ہے کیا پاس ہے اور بیرسمن پہ کارتا ہے کہ وہ کس طرح کھیل نا چاہتا ہے کرکٹ سالی ہے تو اس میں اپنے کو پہلی سرہ کرنا پڑتا ہے پھر جاکے آپ کا لی گول سے ہی چارج کرسکے اپنے درست ہوں thank you for being with us تو there's a lot of cricket by the way جس میں ابھی پاکستان کو بھی ہم دیکھیں گے and وہ سیزن بھی انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا